اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ایک شخص ہے وہ گناہ کے ارادے سے نکلا گناہ کرنے کا مسمم ارادہ کر چکا تھا گناہ کرنے بھی گیا لیکن گناہ نہیں کر پایا پولیس کے ڈر سے لوگوں کے ڈر سے کسی اور وجہ سے گناہ سے بچ گیا تو اب ارادہ تو وہ کر چکا تھا لیکن گناہ نہیں کیا تو کیا اس کا گناہ لکھا جائے گا ارادہ کرنے کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص رحم ہے جس پہ میں نے کرامن کاتبین کا جو درس آپ کو دیا تھا دو چار دن پہلے اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو کرامن کاتبین ہے جو ہمارے عامال لکھتے ہیں انہیں ایک انسٹرکشن دی ہے کہ اگر میرا بندہ نیک عمل کا ارادہ کرے تو اسے لکھ لو اور اگر نیک عمل کر لے تو دس سے سات سو گناہ تک لکھ لو اور اگر گناہ کا ارادہ کرے تو مت لکھنا یہاں تک کہ گناہ کر لے تو بھی مت لکھنا چھے گھنٹے کے جو الفاظ ہے ستہ سعات کا جو لفظ ہے ستہ تو سعات چھے گھنٹے کا جو لفظ ہے حدیث مبارک میں چھے گھنٹے کے طویل مدت تک گناہ نہیں لکھا جاتا کہ بندہ اگر توبہ کر لے تو لکھا ہی نہیں جاتا بلکہ نیکی لکھ لی جاتی ہے اور اگر توبہ نہ کرے تو پھر گناہ لکھ لیا جاتا ہے اور توبہ کر لے تو پھر گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اگر ایک شخص گناہ کرنے کے لیے نکلا ارادہ بھی پختہ کر لیا لیکن اللہ کے لیے رک گیا اللہ کے لیے تو پھر اب وہ نیکی لکھی جائے گی کہ اس نے گناہ کا ارادہ تو کیا ارادہ تو لکھا نہیں گیا لیکن چونکہ کیا نہیں اور اللہ کے لیے نہیں کیا تو وہ نیکی لکھی گئی اور اگر غیر کی حیاء سے نہیں کیا تو اب وہ چونکہ اللہ کے لیے تو خالص تھانی عمل تو اس لیے بطور نیکی تو نہیں لکھی جائے گی لیکن بطور گناہ بھی لکھے جانے سے بچ گیا یہ فائدہ ہو جائے گا اس کو کہ غیر کی حیاء کر لی رب کی حیاء سب سے زیادہ رب کی حیاء کرو سب سے بچ جاؤ گے کیونکہ دیکھو نا اللہ کی حیاء کرو تو بندہ گناہوں سے جب بچتا ہے تو وہ نیکی کے طور پر لکھی جاتی ہے اور غیر کی وجہ سے اگر رک گیا تو پھر وہ گناہ تو نہیں ہے لیکن نیکی بھی نہیں لکھی جائے گی بس گناہ سے بچ گئے تم تو اس لیے اپنے آپ کو ذرا اعلیٰ درجے پہ لے کے جانے کی کوشش کرو ایلیویٹ کرو اپنے آپ کو اپنے تھاٹ پروسس کو بڑھاؤ اپنے سوچنے کے زاویے کو بدلو چینج کرو تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سوال یہ تھا لیکن میں نے اسے تفصیل سے اسی لیے آپ کے سامنے بیان کیا کیونکہ بہت سارے ہم ہیں ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اور یہ ہر شخص کا مسئلہ ہے چاہے عورت ہو مرد ہو اس کا مسئلہ ہے یہ کہ کیا کیا جائے اگر گناہ کا معاملہ ہو یا گناہ کا معاملے سے ہم رک جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہم سب کو بچائے اور جو گناہ ہم کر چکے ہیں جانے ان جانے دانستہ نادانستہ جان بوچ کر بغیر جان بوچ کر اللہ انہیں معاف فرمائے اللہ تُو ہمیں معاف کر دے ہم گناہگار ہیں ہم خطاکار ہیں پر تُو تو کریم ہے تُو کریم ہے تُو رحیم ہے تُو رحم کر دے تُو کرم کر دے کہ وہی اقبال کا شعر مجھے بہت پسند ہے اس لیے بار بار آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفوِ بندہ نواز میں کہ اپنے یہ گناہوں کی ٹوکری لے کر اور کہاں جاؤں گا صرف تیرے ہی حضور آ کر گڑ گڑا کے معافی مانگ سکتا ہوں اور تُو ہی ہے جو معاف کرنے والا ہے تُو ہی ہے جو کرم کرنے والا ہے مجھے معاف کر دے ورنہ میں کہیں کا نہیں رہوں گا اور یہی بات اس دعا میں بھی ہے جو قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے کہ جب گناہ کر بیٹھو یعنی اپنی جانوں پر اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھو تو دعا کرو کہ اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر تُو نے معاف نہ کیا اگر تُو نے رحم نہ کیا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو باری تعالیٰ اس خسارے سے بچا لے اپنا بنا لے معاف کر دے خسارے سے بچا لے تو اسی لیے توبہ بڑی زبردست شہ ہے نصیب ہو جائے خیال آ جائے تو فوراں پکڑ لو کیونکہ یہ خیال تمہاری مرضی سے نہیں آیا تمہارا رب یہ خیال تمہارے پاس لے کر آیا ہے وہ چاہتا ہے تمہیں معاف کرنا اس لیے تمہارے دل میں اس بات کو القا کر دیا کہ آ جاؤ میری طرف گناہوں سے معافی مانگ لو بن جاؤ میرے یا ایتہن نفس المطمئن ارجعی الى ربی کی راضیتا مرضی فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِ داخل ہو جا میرے بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں نفس مطمئنہ یہ بڑا لمبا سفر ہے بڑا کٹھن سفر ہے پر ناممکن سفر نہیں ہے اس کے چلنے والے سالک ہیں ان سے جڑیں اپنی اصلاح کریں اصلاح کا دامن نہ چھوڑیں نمازوں کی پابندی کریں نماز پڑھیں کہ نماز رب سے جوڑتی ہے نماز مومن کا میراج ہے اس کی ایمان کو ایلیویٹ کرتی ہے میراج عروج دیتی ہے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم